وزیر دفاع خورم دستقیر نے واضح کیا ہے کہ منفی بایان بازی سے حدف حاصل نہیں کیا جا سکتے قومی سلامتی کمیٹی میں کیے گئے فیصلوں پر ہی بات کریں گے اس اجلاس میں شریک وزیر دفاع خورم دستقیر صاحب سے جو ہمیں پروگرام میں جوائن کرے خورم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بایان بازی تو دونوں طرف سے ہو رہی ہے اور ایک طویل تاریخ ہے امریکہ تعلقات میں اتار چڑھاؤ کی لیکن اس وقت پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے کیا ہوگی آنے والے دنوں میں جو تلخی ہے جو تنازہ ہے امریکہ کی طرف سے جو جارہانہ روئیہ ہے کیا پاکستان بھی ویسا ہی روئیہ اپنائے گا آگے چل کر یا اس تلخی کو ختم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے پاکستان ہمارے سامنے جو حدف ہے وہ جانلڈ ٹرمپ کے بیان کا جواب در بیان دینا نہیں ہے بلکہ دو مقاصد ہیں ایک تو پاکستان کی مٹی کا برپور دفع اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اندرونی امن اور مفامت کی کوشش ہم تو ان دو اہداف کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں لہذا یہ کسی ایک ٹویٹ کا معاملہ نہیں ہے امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ دو ٹریکس پر ہیں ایک تو جو ان کے ابھی ریسٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر خارج اور وزیر دفع اسلام باد آئے تھے اور ان کے ساتھ ایک تعمیری گفتگو ہوئی تھی لیکن اس گفتگو میں اور جو گفتگو امریکہ کے صدر اور نائب صدر نے کی ہے بھی ریسنٹلی مائک پینس بگرام افغانستان تشریف لائے تھے تو ان کی گفتگو میں اور جو ان کی وزراء کی گفتگو میں ایک بڑا تضاد ہے تو ہم تو جو مصبت باتیں ہیں اسی کو ہی ایمپسائز کریں گے کہ مقصد یہی ہے کہ ہمیں پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے افغانستان میں امن کی بھرپور کوشش کرنی ہے اور امریکہ جو ہے جس کے جو اپنے اہداف مکمل طور پر افغانستان میں حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے اور تنتالیس فیصد افغانستان ان کے کنٹرول سے باہر ہے ہمارا ان سے یہی گفتگو ہوگی اور بیلاغ گفتگو ہوگی کہ بجائے یہ کہ دشنام ترازی کی جائے پاکستان سے سبق سیکھیں کہ پاکستان نے جو انتہائی کامیابی سے اپنی سرزمین کو دیشتگردی سے پاک کیا ہے تو پاکستان کے تابون کے ساتھ اگر چلیں گے جس طرح اکتوبر میں کیٹلین کولنز اور اس کے خاندان کو ہم نے بازیاب کروایا تھا تابون کے ساتھ چلیں گے تو مصبت دتائی جائیں گے دشنام ترازی اور دھمکیاں دیں گے تو یہ کسی کے مفات میں نہیں ہوگا خورب صاحب اگر دو آپشنز کو دیکھ لے جائے ایک تو امریکہ کے اعتراضات پاکستان کہے کہ آپ آئیں میز پر بیٹھیں بات کریں اور ہم ان تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ آپ حقیقت سے واقف نہیں ہیں پاکستان کا موقف درست ہے یا پھر دوسرا طریقہ ہے کہ پاکستان دفاعی تابون بند کر دیں امریکہ سے اور تعلقات ختم کر لیں اب ہمارے پاس چھ سال پہلے کا واقعہ بھی ہے سلالہ کا واقعہ جو کہ نومبر دوزار گیارہ میں ہوا اور اس کے بعد تعلقات کشیدہ بھی ہوئے تلخی بھی ہوئی چھ سات ماہ تک سلسلہ جاری رہا اگلے برس پھر جولائی میں ایک اپالوجی ایک طرح سے کی گئی تب وہ تعلقات رسٹور ہوئے اب جب سپلائی لائن کاٹی گئی اور معاملات میں تعاون ختم کیا پاکستان امریکہ سے تو نقصان امریکہ کو تو ہوا لیکن نقصان تو پاکستان کو بھی ہوا تھا کیا اب ایسی پوزیشن میں ہے پاکستان کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے امریکہ کو جواب دینے کے لیے اس کی تلخی کی وجہ سے ہی اس کے جاریانہ رویے کی وجہ سے ہی لیکن پھر اس میں پاکستان کا نقصان بھی ہو رہا ہو ہمارے سامنے تو مقصد یہی ہے کہ ہم نے افغانستان میں امن قائم کرنا ہے اور اس کے لیے امریکہ کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں جو ان کے الزامات ہیں میں آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین تک یہ بات پہچانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ نہیں یہ بارہا پاکستان نے امریکہ کو ایک کھلی پیش پشکہ رکھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکشنیبل انٹیلیجنس ایسی معلومات جن کے اوپر فوری عمل ہو سکے اگر وہ موجود ہیں تو ہم اس پر فوری عمل کریں گے جس طرح اکتوبر میں ہم نے کیٹلین کولنز کے کیس میں کیا ٹھیک تو وہ آفر ابھی تک موجود ہے لیکن وہ ابھی تک امریکہ جو ہے وہ ایک پرانی گفتگو جو ہے دوہزار آٹھ نو کی اس میں پھسے ہوئے ہیں ہم نے انہیں یہ بھی سمجھایا ہے اور اب بھی بزید سمجھا رہے ہیں کہ یہ آپریشن ضرب عزب اور رد فساد کے بعد کا پاکستان ہے جس نے ایک کامیاب ترین انٹی ٹیررس جنگ اپنی زمین پر لڑ کر اپنی زمین کو صاف کیا ہے دہشت گردی سے تو آپ ہمارے ساتھ چلیں اس معاملے میں اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی باقیات موجود ہیں یہ کہتے ہیں جہادی گروہ ہیں تو ان باقیات کو ہم رد الفساد کے ذریعے صاف کر رہے ہیں پاکستان سے نکال رہے ہیں لیکن یہ بات بھی سامجھونی چاہیے کہ جب تر 27 لاکھ افغانی اس ملک کی سرزمین پر موجود ہے یہ معاملہ بڑا ایک چیلنجنگ ہے تو ڈانلڈ ٹرم کے اس بیان کے بعد کوئی رابطہ ہوا آپ کا یا کسی اور وزارت کا امریکی حکام سے امریکی کسی وزارت میں کہ کوئی میڈل گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم اب آپ کی ایک حد سے زیادہ مدد نہیں کر سکتے یا وہ چیزیں جن میں آپ غلط بھی تھے افغانستان کی پالیسی ہے یا پھر دیگر معاملہ جو انڈیا سینٹرک افغانستان ہے بھارت کا انفلینس اور اس پر امریکہ اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہے کیا اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے پاکستان امریکہ کے درمیان جی ہم نے تو یہی کل جب امریکی سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا اور ایک بہامی مشاورت کے بعد طلب کیا گیا تھا تو ان سے اس ٹویٹ کی وضاحت مانگی گئی تو امریکی سفیر نے یہی کہا کہ ابھی تک امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جو انہوں نے پالیسی میں تبدیلی ہوئی ہے جو بڑے افسر جس کی ہم بات سن رہے تھے وہ یہی ہے کہ وہ امداد روکنے کا دو سو پچھون ملین ڈالرز کی کا ویدنوں سے بات چل رہی تھی کہ انہوں نے وہ روک دی ہیں لیکن معاملہ تو دو سو پچھون ملین ڈالرز کا نہیں ہے معاملہ تو افغانستان میں ایک پائیدار امن قائم کرنے کا ہے تو ہم تو ان کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ اس کے ذریعے کیا ہے کہ ہم پاکستان اور افغانستان کی سرط پر بارڈ لگا رہے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی دراندازی نہ ہو لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کی ذمہ داری کا وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں وہ افغان سائٹ پر بھی اسی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے کیونکہ افغانستان سے بھی پاکستان میں اب مستقل دہشتگردی ہو رہی ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ خورم دستگیر موسیقی